السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں شگر گندی کے دس لا جواب فوائد کے حوالے سے بات کریں گے شگر گندی قدرت کا ایک بہترین توفہ ہے جس کا استعمال لوگ سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں کم قیمت اور صحت کے لیے مفید ہونے کی وجہ سے شگر گندی اس موسم میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے شگر گندی دنیا بر میں اگنے والی سگوات کا ایک حصہ ہے آلو جیسی شکل اور اس جیسی غزائیت رکھنے والی شگر گندی پاکستان میں بہت عام پائی جاتی ہے شگر گندی سردیوں میں ٹھیلوں پر بہت زیادہ مقتار میں فروخت ہوتی ہے اس کے انگنت خصوصیات کی وجہ سے اس سبزی کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے اس کا ذائقہ مٹھا ہوتا ہے اس لیے شگر گندی کو انگلیش بھی کہا جاتا ہے اس سستی سے سستی سی سبزی میں قدرک کی تمام غزائی اجزاء موجود ہے شگر گندی کو پون کر یا ابال کر کھایا جاتا ہے یہ حرارت بخش اور مکوی ہوتی ہے شگر گندی پر کالی مرچ اور کالا نمک ڈال کر کھانے سے اس کا ذائقہ نہ صرف دبالہ کرتی ہے بلکہ جسم کو افادیت بھی بخشتا ہے شگر گندی میں موجود قدرتی اغزاء کے اجزاء درجہ زہل ہیں شگر گندی قدرتی منرلز ویٹامانز اور فائبر سے برپور ہے ایک کپ بغیر چھلکے کے پکی ہوئی شگر گندی میں دو سو گرام کیلوریز ہوتی ہیں اور چھلکے والی شگر گندی میں تقریباً ایک سو سی گرام کیلوریز پائی جاتی ہیں پوٹیشیم 337 گرام اور 9 فیصد مجود ہے کیلشیم 3 فیصد آئرن 3 فیصد پروٹین 6 گرام 3 فیصد مجود ہے فیٹس 0 فیصد ہے سوڈیم 55 میلی گرام 2 فیصد ہے شگر گندی میں موجود انٹی ایکسیڈنٹ ہماری آنتوں کی بے جا حفاظت کرتی ہے اس میں دو قسم کا فائبر پایا جاتا ہے ایک ایسا فائبر جو آسانی سے ہمارے جسم میں حل ہو جاتا ہے اور دوسرا ایسا جو ہمارے جسم میں آسانی سے حل نہیں ہو پاتا لیکن اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم کسی بھی قسم کے فائبر کو حل نہیں کر پاتا لیکن شگر گندی کا استعمال ہماری آنتوں کی حفاظت کر کے اسے مضبوط اور صاف سترہ بناتا ہے شگر گندی میں قدرتی طور پر وٹامن سکس موجود ہے جو دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ ہومو سیسٹین لیول کو کم کرتا ہے جو زیادہ تر دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ہومو سیسٹین ایک ایسی بیماری ہے جو دل کی تمام شریانوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے جب وٹامن سکس نیستلیک دل کی شریانوں کو صحیح مند بناتا ہے شگر گندی میں موجود پوٹیشم دل کی درکن کو اپنے لیول پر رکھتا ہے ان کی تطیب برقرار کر کے رکھتا ہے شگر گندی کے فوائد جاننے کے باوجود کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے رجول لازمی کریں ہم جانتے ہیں کہ شگر گندی ایک انٹی ایکسیڈنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ موجود ہے جسے ایتھوسیانین انٹی ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے اور وہ جامنی رنگ کی شگر گندی میں پایا جاتا ہے اس سلسلے میں مزید معلومات اکٹھی کرنے سے یہ ملوم ہوا ہے اس جامنی رنگ کی شگر گندی کینسر کے مختلف علاج کے لیے بہترین ہے جیسا کہ چھاتی کا کینسر آنتوں کا کینسر مسانے کا کینسر وغیرہ جو کہ خلیوں کی نشور نماغ کو کم کرنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے شگر گندی دماغی افعال کی کارکدگی کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے شگر گندی میں مجود انتوسیانین انٹی ایکسیڈنٹ دماغی سوزش کو ختم کرتا ہے اور دماغ کو نقصان پہنچانے والے فری ریڈیکل سے محفوظ رکھ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے شگر گندی دماغ کو تیز کرتی ہے اور صحت مند شخصیت کو فروغ دیتی ہے شگر گندی دماغی ایک بیماری میڈیمنشیا سے بچاتی ہے جو کہ سترہ فیصد انسانوں میں پائی جاتی ہے شگر گندی میں مجود فائبر میدے کو صاف رکھتا ہے اس لیے الصل کے مریضوں کے لیے شگر گندی کا استعمال ایک قدرتی توفہ ہے یہ کھانا حضم کرنے میں مدد کرتی ہے اور فاضل مادہ جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتی ہے اور جسم میں پیدا ہونے والی تضابیت کو بھی ختم کر کے میدے کو صاف رکھتا ہے اور کھانے کی نالی میں تضابیت پیدا نہیں ہونے دیتی شگر گندی میں مجود کیلشم پوٹیشم ویٹامن بی ویٹامن سی اور بیٹا کیروٹین السر ہونے کے خطرات سے بھی بچا کر رکھتا ہے شگر گندی کو بیوٹی فور بھی کہا جاتا ہے اس میں مجود قدرتی غزہ جلد اور بالوں کی بیجار نشو نماغ کرتے ہیں ویٹامن سی ویٹامن ای اور کیروٹین کے اشتراز سے بڑھنے والی شگر گندی جلد کو چمکدار بناتی ہے اور عمر بھی بڑھاتی ہے کیونکہ شگر گندی خون کو صاف کرتی ہے اس لیے اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے اور چہرے پر ایک قدرتی چمک آتی ہے اس کے مستقل استعمال سے بال گنے اور باری ہو جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جن کے بال گرتے ہیں اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں ایسے لوگوں کو شگر گندی کے استعمال اپنے معمول کا ایک حیصہ بنانا چاہیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جسم میں کوفت مدافت کو بڑھانے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے مادنیات فلات نہ صرف جسم کو مضبوط بناتی ہیں بلکہ اس سے جسم کے سرخ و سفید خلیات تیزی سے بنتے ہیں ذہنی تناؤ دور ہوتا ہے اور کوفت مدافت مستقم ہوتی ہے میگنیشم کی وافر مقدار بھی اسے الالجی سے برپور بناتی ہے اس کے باعث جسم اور ذہن پر سکون رہتا ہے کیونکہ یہ ہم نے سنا ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم کو فروغ دیتا ہے شگر گندی کے مستقل استعمال کرنے سے کوفت مدافت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے شگر گندی میں وٹامن اے موجود ہے اس لیے جو جسم کو فیپروں کی بیماریوں سے دور رکھتی ہے شگر گندی کے استعمال سے فیپروں کی کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے خاص طور پر فیپروں کی ایک بیماری بہت عام ہے جسے ایم ایف سیما کہا جاتا ہے شگر گندی میں کیروٹرنائیز موجود ہے اس لیے ایسی چیزوں کے استعمال کرنے سے جس میں خاص طور پر کیروٹرنائیز جیسی خصوصیات موجود ہو ان میں فیپروں کی تمام بیماریوں خاص طور پر فیپروں کے کینسل سے بچا جا سکتا ہے اور یہ فیپروں کی بیماریوں کو تیتیس فیصد تک کم کرتی ہے شگر گندی کی گلیسمیک انڈیکس کم سے زیادہ لو سے ہائی درجہ بندی کی جاتی ہے اور اس کے متحد مطالع جات اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ شگر گندی میں موجود انسولین نہ صرف مضامت کرتی ہے بلکہ جسم میں ہونے والی شگر کی سطح کو کم کرتی ہے گلیسمیک انڈیکس کا استعمال دیگر نشاستہ دارگزاؤں کے برقص درانے خون میں شگر کو قدر سست انداز میں پہنچاتی ہے یہ عمل انسانی جسم میں شگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں موجود شگر کا لیول کم یا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک سطح پر رہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ